تو یہ جو امام مہدی کے ساتھی ہیں الحمدللہ یہ جمع ہو رہے ہیں تو یہ جو تین سو تیرہ ساتھی ہیں جن کو پھر کوئی فتنہ نہیں پہنچ سکے گا جن کو پہلے والے ان کو پہنچ نہیں سکیں گے اور بعد والے ان کو پائیں گے نہیں اور وہ لوگ جو بہادر لوگ ہوں گے جو کسی سے ڈریں گے نہیں کسی کے خوش آمد میں نہیں آئیں گے نہ کسی کے دینے سے خوش ہوں گے نہ کسی کے کسی چیز کے چھن جانے سے ڈریں گے ان ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ الحمدللہ امام عادی کے گرد جمع کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے بونس سیل لگا دی ہے پوری امت کے سامنے ایک حق سامنے آ گیا ہے کہ بھئی جس کو توفیق ہے جو یہ اوپن سیل ایک اوپن سیکرٹ ہے ہر ایک کے سامنے پڑا ہوئے یہ حق ہے جس کو چاہیے آ کر لے لو لوٹ سیل لگی ہوئی ہے کوئی اس کی پرائس نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کہ جس کو چاہیے آ کر لے لے لیکن اگر اس بونس اور لوٹ سیل کو بھی آ کر کوئی نہیں لیتا اس مفت کی رحمت کو اور امام عادی کے اولین ساتھیوں میں شامل ہو کر افضل الشہداء اور فتنوں سے پاک لوگوں میں شامل نہیں ہونا چاہتا تو اس کی اپنی بدقسمتی ہے اور بعض تو بدنصیب ایسے ہیں کہ ابو لہب کی طرح گالیاں دیتے ہیں جیسے ابو لہب نے کہا تھا کہ طبقہ یا محمدہ نعوذ باللہ من ذالق تو اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا تھا کہ تبت یدہ ابی لہب اے ابو لہب تو تباہ ہو جا تیرے ہاتھ ٹوٹیں تو امام مہدی کو بھی یہی دکھایا گیا ہے کہ جو لوگ محمد قاسم کو برا بھلا کہتے ہیں گالیاں دیتے ہیں بدزبانی کرتے ہیں گستاخی کرتے ہیں اگر وہ توبہ بھی کر لیں تو قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایسے گریبان سے پکڑ کر جھوڑتے ہیں کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم نے میرے بیٹے کے بارے میں ایسے الفاظ کہے تو جو لوگ ایسے باتیں کر رہے ہیں ان کے لیے وارننگ ہے اور باقی جو لوگ انتظار میں ہیں وہ فوراں استخارہ کریں اس لوڈ سیل میں شامل ہو جائیں امام مہدی کے ساتھیوں میں شامل ہو جائیں پھر نہ کہنا کہ خبر نہ ہوئی اور یہ ایک سلسلہ ہے جو آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے امام مہدی کے اس پہلے جلسے میں شرکت کی ہے انہوں نے پھر اپنے تاثرات کا بھی اظہار کیا ہے انہوں نے ایکسپلین بھی کیا ہے کہ ہم کیسے اس حق تک خیر تک پہنچے ہمیں کیسے پتا چلا کہ یہ یہی حق ہے اور یہی امام مہدی ہوں گے تو یہ ایک پوری سیریز ہے جو آپ دیکھتے رہیں گے ون بائی ون ہم آپ کو مختلف امام مہدی کے جو تین سو تیرہ ساتھی شامل ہو رہے ہیں ان کی جو رائے ہے ان کا جو پرسپیکٹیو ہے آپ کے سامنے پریزنٹ کرتے رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ چینل دیکھ رہے ہیں امام مہدی آرائیول آج اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عبد الرحمن بھائی جو پاکستان میں لکی مروت شہر سے بلونگ کرتے ہیں ہم ان سے جانیں گے کہ انہیں محمد قاسم کے خوابوں پر کس طرح سے یقین ہوا اور کتنا عرصہ ہو گیا یہ محمد قاسم کے خوابوں کو شیئر کر رہے ہیں اسلام علیکم عبد الرحمن بھائی کیسے ہیں ماشاءاللہ عبد الرحمن بھائی ہمارے ویورز کو بتائیں کہ آپ محمد قاسم کے خوابوں کے اوپر ویڈیوز بنا رہے ہیں ہم نے آپ کے سوشل میڈیا کے اوپر بھی کافی ویڈیوز دیکھے ہیں ماشاءاللہ جس میں آپ محمد قاسم نے جو نماز کا طریقہ آپ کو بتایا تھا جب آپ کی ملاقات ہوئی تو آپ نے وہ کافی وائرل ہوئی آپ کی وہ ویڈیو کے اس طریقے سے مجھے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا نماز کا تو وہ آپ نے ایکسپلین کیا ہوئے تو کس طرح سے آپ پہلی ملاقات رہی اور آپ کو محمد قاسم کے خوابوں پر کب سے یقین ہے اور کس طرح سے آپ کا ایکسپیرینس رہا ہمارے ویورز کو بتائیں سب سے پہلے میں تو مجھے قاسم بھائی کے بارے میں انفارمیشن اتنی نہیں تھی میرے ایک دوست تھا اور اس نے مجھے بتایا تھا کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے تو اس جس طرح میں میں یوٹیوب پہ ویڈیو سرچ کر رہا تھا تو عویس نسیر بھائی کی جو ویڈیو تھی میرے خیال میں وہ پہلی دوہ دار اکس میں افلوڈ ہوئی تھی وہ میرے سامنے آگئی تو اس کو جیسے میں نے دیکھا تو میں نے کاسم بھائی کے ڈریم دیکھنا شروع کر دی جو سب سے پہلے اس نے شرک کے بارے میں بات کی تھی تو شرک اور اس کے اقسام تو تو میرے خواب میں کاسم بھائی تھی اور میں تھا اور ایک اور لگتا تھا جس میں نہیں جانتا تھا وہ ہم آپس میں شرک کے بارے میں بات کر رہے تھے اور شرک کی جو ایک دعا ہے وہ میں اکثر پڑھتا ہوں تو اس کو میں کاسم بھائی کے ساتھ شیئر کر رہا تھا تو کاسم بھائی کہہ رہا ہے کہ عویس نسیر جو ہے یہ لاؤر پنڈی سے ہیں اور میں سمجھ رہا تھا کہ وہ لاؤر سے ہیں میں کہا چلو ٹھیک ہے رہنے دو اس بات کو اس کے بعد یہ ڈریم ختم ہو گیا یعنی کہ آپ نے اس ٹائم محمد کاسم کے خواب سن لیے تھے جب آپ نے یہ ڈریم آپ کو آیا ٹھیک ہے اس کے بعد نبیرہ سنسیر بھائی سے میرا رابطہ ہوا کیا آپ لاہور سے ہیں یا پنڈی سے ہیں میں تو سمجھ رہا ہوں کہ آپ لاہور سے ہیں اس نے کہا نہیں میں پنڈی سے ہوں کاسم بھائی مجھے یہ کہہ رہا تھا تو اس کے بعد میرے کافی ڈریم میں کاسم بھائی جو آئے ہیں اور اس میں اس کی اپنی مریم کے ساتھ میں نے کاسم بھائی کو دیکھا ہے میرا ایکہ استاد تھا وہ شہید ہو گیا ہے وہ مدرسے میں تھے اور اس کے مرے گو Terr凈 تھا وہ بھی تھا اور میں ایک ساییڈ میں گھڑا تھا اور کاسم بھائی جو ہے وہ انہوں میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ جو استاد ہوتا ہے اور میرا دوست ہوتا ہے وہ میرے طرف دیکھتے ہیں وہ کچھ باتیں کرتے کیا کہ درومان اس طرح میں کہتا ہوں کہ وہ میرے بارے میں کیوں باتیں ایسے کر رہے ہیں اس طرح بہت سارے ڈریم میں میں نے قاسم بھائی کو دیکھا ہے بہت سارے واقعات میں جیسے کہ قاسم بھائی کی جو ایک اور ڈریم تھا جو ڈریم شیئر کرنے کے بارے میں تھا تو مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں میں ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ آپ لوگوں نے دس پرسنٹ کام بھی نہیں کیا ہے اور یہ باہر جو پڑا ہے یہ اتنے سارا کام ہے اور جو راز کی باتیں ہیں ابھی وہ کمرہ بند ہے اس کے اوپر تارے لگی ہوئی ہوتے ہیں یہ بھی آپ کا خواب ہے یہ بھی خواب میں تھا کہ قاسم بھائی کے جو راز ہیں ابھی پڑھے ہیں آپ لوگوں نے کوئی دس پرسنٹ کام بھی نہیں کیا تو بہت سارے واقعات ہیسے تھے جو میں نے قاسم بھائی کو ڈریم میں دیکھے تو کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو محمد قاسم کے خوابوں کے بارے میں تقریباً دوزار ایکیس میں سے لے کر ابھی تک میں دوزار ایکیس سے یعنی دو سال کے قریب ہو گیا تو آپ نے جب یہ ڈریم پر بلیو کیا تو دوزاری بات ہے آپ نے اپنے دوست احباب اور گھر والوں سے بھی شیئر کیے ہوں گے تو کیا ریوز تھے ان کے خوابوں کے حوالے سے اکثر میں لوگوں سے قاسم بھائی کے ڈریم شیئر کرتا تھا اور ان کو بتاتا تھا کہ اس طرح کی حالات آئیں گے تو پہلے لوگ ان لوگوں پر بلکل بلیو نہیں کرتے ہیں پہلے تو لوگ گمان کرتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے اور اس طرح ہوگا اس طرح ہوگا لوگ ہنستے ہیں مزاق بڑھاتے ہیں ابھی بہت سارے لوگ جو ہے جن سے میری بات ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں ابھی آپ کی بات آپ نے جو بات کی تھی وہ سچی ہو رہی ہیں جیسے کہ عمران خان ناہل ہو گیا اور بلکل ایک کنارے لگ گیا اس نے اپنی غلطی تسلیم بھی کیا ہے ابھی وہ کہہ رہے ہیں جو اصل لگلتی ہے وہ ابھی تک اس نے ایڈمیٹ نہیں کیا جو اس نے شرک اکبر کیا ہے وہ بھی بعد میں میں کرے گے جب وہ اس کو پتہ چل گیا اور اب نواز شریف بھی آ رہا ہے اور اس طرح کی باتیں تو لوگ ابھی کین کریں جو آپ جو کہہ رہے ہیں اور جو آپ کے قاسم بھائی جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے بلکل تو بہت سے لوگ محمد قاسم کو امام مہدی کہتے ہیں تو آپ کا اس کے بارے میں کیا ریویو ہے پوری دنیا سے لوگوں کی گوائیاں ہیں تو آپ کا کیا رہے ہیں اس بارے میں اس کے بارے میں میں نے تین چھار دفعہ خواب دیکھا تھا ڈریم جس میں دور عدیس کا درست چلتا ہے اور اس میں میں بیٹا ہوتا ہوں اور اس میں وہ بار بار مجھے کہتے ہیں کہ محمد قاسم جو ہے وہ امام مہدی ہے یعنی کہ آپ کے ڈریم میں آپ نے آواز سنی آواز بلکہ وہ جو پڑھانے والا مدرس ہوتا ہے وہ بار باری بات کرتا ہے کہ سعید محمد قاسم جو ہے وہ امام مہدی ہیں صحیح تو ناظرین ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمارے ساتھ وقتاً فوقتاً مختلف پورے پاکستان سے جو محمد قاسم کے خوابوں پر یقین رکھتے ہیں وہ بقاعدہ طور پر ہمارے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے ہمیں وقت دیتے ہیں اور بقاعدہ ریویوز شیئر کر رہے ہیں جو ان کے ایکسپیرینسز ہیں جو انہوں نے خواب دیکھے ہیں وہ ہم آپ تک بار بار پہنچا رہے ہیں اور ہم آپ کو یہ بات یقین سے کہتے ہیں اور آپ سے گزارش بھی کرتے ہیں کہ برائے مہربانی محمد قاسم کے خوابوں پر غور کریں ان کے خواب سچے ہیں اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں انشاءاللہ وقت میں جی اور آنے والا وقت میں پورے پاکستان اور بلکہ مکلے خاص پیغام ہے اس میں جی جی بلکل اور ان کے جس طرح کے عبد الرحمان بھائی کہہ رہے ہیں کہ ان کے آنے والے جو خواب ہیں مزید وہ بھی سچ ہوں گے اور ان میں بھی پیغامات ہیں تو آپ اپنی کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تمہارے ناظرین کو دیں تاکہ وہ بھی موٹیویٹ ہوں زاری بات ہے آپ نے ڈریمز دیکھے ہیں جو ایکسپیرینس آپ کے ساتھ ہوا ہوگا تو وہ زاری بات ہے ایک عام پرسن کے ساتھ نہیں ہے اور میں کہتا ہوں کہ جو لوگ فوراں سے نیگٹیو کومنٹس دیتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ محمد قاسم کے خوابوں پر پہلے ریسرچ کریں پھر کوئی کومنٹ کریں تو آپ کیا کہنا چاہیں گے سب سے پہلے میں ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ امام مہدی کے بارے میں جو حدیثیں ان کو پڑھیں تاکہ آپ کے لوگوں میں مطلب علم میں اضافہ ہو کہ امام مہدی کون ہے ہم جب کسی سوال کرتے ہیں کہ آپ کو امام مہدی کے بارے میں کوئی انفارمیشن ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نے نام سنا ہے باقی اس کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا کس طرف آئے گا یہ کچھ انفارمیشن نہیں ہے تو سب سے پہلے امام مہدی کے بارے میں جو حدیثیں آئی ہیں ان کے بارے میں پڑھیں اس کے بعد کاسیم بھائی کے ڈریم دیکھ لیں تو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کاسیم بھائی کا ڈریم جو ہے اس میں کیا سبق ہے اور کس طرح ہم نے چلنا چاہیے تو یہ سب سے بڑا جو ہے ہمارے نالج نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ان باتوں کو یقین ان باتوں پر یقین نہیں کرتے بڑے راستر ہیں بلکل ویورز ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ عبد الرحمان بھائی نے بھی یہی کہا کہ آپ محمد کاسیم کے خوابوں کے بارے میں غور کریں اور ریسرچ کریں کہ ان کے خواب سچ ہیں یا جھوٹ ہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ نی کے بار